ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا اگر تو کوئی خاتون کوئی ہماری بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے تو یہیں پہ ابھی سٹاپ کر دیں آگے چونکہ کچھ برہنا باتوں کا ذکر ہم نے کرنا ہے اچھا جی یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر حبیب جو کہ قادیعنی مرضی مفتی ممسادق کی لکھی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 38 جو ہے نا وہ اوپن ہے اور یہ عبارت آپ دیکھنے اور عبارت پڑھ لیں آپ عبارت نہیں میں پڑھ کے سناتا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیعنی کے سامنے لڑکیاں آ کے کپڑے اتار کے بالکل ننگی ہو جاتی تھی لیکن مرزا غلام قادیعنی کو رتی برابر بھی وہ ہوتی ہے نا غیرت شرم وہ نہیں آتی تھی تو اس کا ثبوت آپ کو یہ ایک کتاب کا ہم نے دی ہے یہ آپ مرضیعنی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ قدیم نسخہ ہے قادیعنی مرضیعنی کی ویب سائٹ کے اوپر جدید نسخہ رکھا ہے ذکر حبیب کا تو صفحہ جو ہے نا آگے پیچھے ہو سکتا ہے بارال آپ فیرست کے اندر جا کر یہ اس کو تلاش کر سکتے ہیں ایک اور حوالہ بھی میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں یہ سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 56 ہے حساول اور قادیعنی مرضیعنی کی حدیث نمبر 77 ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کہ وہ مردہ غلام قادیعنی کی جو دوسری بیغم تھی یعنی دوسری بیوی نسرت جہاں بیغم تو وہ کافی چھنچل تھی اور بڑی نازک مزاج اور بڑی شوخ پنی اس کے اندر پائی جاتی تھی تو بزاروں کے اندر نکل کر ادھر ادھر مٹر گشت کرنا اس کا معمول تھا اور غیر محرم مردوں سے وہ بلکل پردہ نہیں کرتی تھی تو مردہ غلام قادیعنی کو مردہ قادیعنی کے چند امتیوں نے یعنی مو بولے امتی جن کو قادیعنی مرضیعی کہتے ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو جی ہمارے نبی صاحب وہ دیکھو نسر جہاں بیغم جو ہے آپ کی زوجہ وہ بزار کے اندر مٹر گشت کر رہی ہے تو اس کو روکیں تو مردہ جی کہنے لگے جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ جو مرضی کرے تم لوگوں کو کیا لینا دینا میں ایسے پردے کو مانتا ہی نہیں اب یہ دو حوالے میں نے آپ کو اس لیے دیئے کہ اگلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلکہ دکھانا چاہتا ہوں فیس بک کے اوپر چونکہ قادیعنی مرضیعی بھی میرے پاس ایڈ ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آپ کو یہ سٹوری جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اور یہ لکھا ہوئے راشد خان اچھا یہ راشد خان صاحب کون ہے یہ راشد خان صاحب ہے ایک قادیعنی مرضیعی پہلے تو میں آپ کو یہ سٹوری دکھا دوں کہ سٹوری کون سی ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا یہ کہہ رہا ہے کلک تو ویو سٹوری تو یہ دیکھیں جی یہ سٹوری دیکھنے جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں ایسے پردے کو میں نہیں مانتا اچھا یہ ہے راشد خان صاحب اور راشد خان صاحب کی تصویر میں تھوڑی سی بڑی کر کے آپ کو دکھا دوں تاکہ ہماری اگلی گفتگو آپ اچھے تھے یہ ہے راشد خان صاحب یہ بہت بڑے قادیعنی مرضیعی مربعی ہیں اور یہ جناب ان کی فرینڈ لسٹ کے اندر بھی ہم جاتے ہیں یہ فرینڈز آپ کو نظر آرے ہیں آل سی آل اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کی فرینڈ لسٹ کے اندر کس قسم کے متقی پرہیزگار لوگ شامل ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا بار کی حاجنیں جو ہیں نا وہ انہوں نے اکٹھے کر لیں ہیں اپنی فرینڈ لسٹ کے اندر جو گندی گندی لڑکیاں پورن فیک یہ سب جناب انہوں نے اکٹھے کر لیں ہیں اپنی اس آئیڈی کے اندر اچھا اب ان کی آپ ایک عدد آڈیو بھی سیمات کر لیں جو کہ انہوں نے ہمارے ویٹس ایپ کے گروپ کے اندر ایک مرتبہ سینڈ کی تھی تو بھئی آپ بھی تو اب مردہ صاحب کی گانڈ میں ہاتھ ڈال کے تبرک لینے کی کوشش کر رہے ہو نا تم کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں کیا تکلیف ہے بتاؤ مجھے ہے اگر تم نے بھی تبرک ایسے لینا ہے کہ تم یہی چاہتے ہو تم تبرک لو میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک غلاست غلیز انپڑ جاہل لوگوں کی طرح مت بولو سمجھا گی نا کوئی بندوں والی بات کرو مرد والی بات کرو کمیوں والی باتیں مت کرو اگر تمہیں میں نے موقع دیا ہے تمہارے ساتھ بات کرنے کا تو بات کرو ایک پڑے لکھے انسانوں کی طرح ایک بے وکوف لوگوں کی طرح تحلو کی طرح بات مت کرو ایک بات خباست پہ ڈٹ جالا یہ کہاں کی شرافت ہے تمہارے اندر تو نہ شرافت رہ گی ہے نہ عقل ہے نہ شرافت رہ گی جی جناب آپ نے ان کی آڈیو بھی سمات کر لی راشد خان صاحب یہ حکیم راشد ہم ان کو کہتے ہیں حکیم راشد تو یہ حیصل میں قادیانیت مرضیت کا چہرہ یہ ہے ان کا چہرہ کہ یہ لوگ دنیا کے اندر جو بھی بغیرتی ہوتی ہے جس کو عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں بغیرتی بغیرتی پھلانے کے یہ سمجھ لے کے ٹھیکے دار ہیں یہ قادیانی مرضی حضرات جتنی بھی گندی گندے کام گندی باتیں گندی چیزیں ہوتی ہیں یہ قادیانی مرضی یہ کرتے ہیں ایک اور نمونہ بھی تھوڑا سا میں یہاں سنانا چاہتا ہوں تمہیں اعتراض کیا ہے تمہارے جسم پر تو نہیں چڑھاتا چار من کا کہ تو مر جاتا مسیح مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار من کے آدمی سے تسلی نہیں ہوئی آرام نہیں پہنچا تو آٹھ من کا مانگایا گیا دس من کا مانگایا گیا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے تجھے تیرے پیٹھ میں کیوں درد ہو رہی ہے حضرت مسیح مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آرام ملا آپ نے کروایا تمہیں کیا پریشانی ہے تمہارے پیٹھ میں پیٹھ میں درد کیوں ہو رہی ہے کیا پریشانی ہے بتاو تو یہ بھی ایک قادیانی مرضی ایمٹی یہ چینل کے بڑے مشہور اور مروف یہ قادیانی مرضی صاحب ہیں تو ان کی آڈیو بھی میں یہاں پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کو سن کر بھی آپ کو کافی کچھ سننے دیکھنے کا موقع ملے گا اور چونکہ یہ قادیانی مرضی لوگ اسی قسم کے ہوتے ہیں گندے 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 لوگ گندی باتیں گندے کام کرنا ان لوگوں کا وطیر ہے پاکستان کے اندر اسی وجہ سے ان کی کتابوں کے اوپر بھی پبندی ہے چونکہ ان کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ گند ہے بہت زیادہ پورن چیزیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی اور جو گندہ کام ہوتا ہے ان کے اندر ملتا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی پبندی ہے ان کی نشر و اشاعت کے اوپر ان کی یہ سارے کا اچھا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ خبریں اس قسم کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں کہ لو جناب مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ پورنو گرافی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے کچھ ثبوت بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا تو وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کی یہ خبر وائرل ہوئی ہے وہ حیصل میں قادیانی مرضی قادیانی مرضی گند کا نام ہے یورپ کے اندر آج بھی آپ جا کے دیکھنے کینڈا کے اندر انگلینڈ کے اندر جرمنی کے اندر تو قادیانی مرضی لڑکیاں وہاں پہ کیا کرتی ہیں وہ آپ کسی بھی ان ملکوں کے رہنے والے بندے سے آپ پوچھ لیں گفتگو کریں آپ کو وہ بتائے گا کہ قادیانی لڑکیوں نے یہاں پہ کتنا گند مچایا ہوا ہے اور کتنے گندے گندے کام کروا کے یہ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قادیانی مرضی باہر لے کے جانے کے لیے اور اپنے جماعت میں داخل کرنے کے لیے اپنی جو بچیاں ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں یہ بات جھوٹ نہیں ہے بلکل سچ ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکل سچ ہے یہ قادیانی مرضی اسی طریقے کے ہوتے ہیں گندے دنیا کا گند جو ہے نا چونکہ ان کا پیشوا گندہ تھا اس نے اپنے پاس غیر محرم لڑکیوں کو کیے کسیر تعداد کو رکھا ہوا تھا یہ آپ سکرین کے اوپر چند حوالجات آپ پڑھ لیں یہ بانو رضائی والی ہے یہ آپ دیکھیں یہ حوالجات دیکھیں سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں پاؤں دبانے کے لیے لگ لڑکی رکھی ہوئی تھی وہ ایک لڑکی کے اوپر آشک ہو گیا تھا اس کا دبٹا کھڑکی کے اوپر لٹکوا دیا رات کو لگ لڑکیاں رکھی ہوئی تھی وہ دیکھیں تو صحیح اہل یا بابو شاہ زینب بی بی جو خدمت کرتی تھی وہ آپ دیکھیں یہ پڑھیں سر دبانے کے لیے مساج کرنے کے لیے لوٹا اٹھانے کے لیے مرزا قاضینی کا یہ گند تھا جو کہ آج مرزائیوں کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے بس یہی پیغام تھا بہت شکریہ دعا گو رہے گا ہمارے چینل ختم ربو تائم کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو مل جائے کریں اپنی رائے قیمتی لازمی دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ